ان قریب اس کو اس گناہ سے روک دے گی کیونکہ یقینی بات ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَتْتَنَهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ نماز منکرات سے یقین روک دیتی ہے قرآن کا فیصلہ ہے لیکن کون سی نماز منکرات سے روکتی ہے وَنَمَازْ مُنْكَرْ سے روکتی ہے جو نماز خود منکر سے خالی ہو جو نماز خود منکر سے خالی ہو وہ نماز منکر سے رکھ دیتی ہے سب سے پہلے نماز کے منکرات دیکھو ہم معروفات کو الگ جانتے ہیں منکرات کو الگ جانتے ہیں کہ یہ معروفات ہیں یہ منکرات ہیں میرے دوستوں میری بات غور سے سنو ذرا چوری زنا سود غیبت جھوٹ جوا منکرات ہیں نماز روزہ حج و زکاة صدقات صداقت امانت یہ معروفات ہیں نہیں اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہ غور کیا کرو کہ معروفات کے منکرات کیا ہیں معروفات کے منکرات کیا ہیں جو شخص اپنی معروفات کے منکرات کو غور نہیں کرے گا اس کے معروفاتان اس کی نماز کو منکرات سے نہیں روک سکیں گے یعنی جو شخص اپنی نماز کی کمیوں کو نہیں دیکھے گا اس کی نماز اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک سکے گی اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک سکے گی اپنی نماز کے منکرات کو غور کرنے چاہیے کہ میرے نمازari اندر کیا من کرے خدا نہ کرے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو لوگ اس گناہ اس گناہ کے ہونے کو ماحول سے یہ ماحول کا اثر ہے یا گناہ ہو گیا ہے یہ فلا کی یہ فلا کی کوشش سے ہوا ہے نہیں بلکل نہیں خدا کی قسم ماحول اس کو متاثر کرے گا جو اپنے اندر پہلے سے ظلمت لیے ہوئے ہیں ورنہ کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا ماحول سے وہ متاثر ہوتا ہے جو اپنے اندر میں ظلمت لیے ہوئے ہیں اس لیے میعج کرا جائے نماز کے منکرات کو غور کرو جبکہ گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے ماحول نماز کو متحم نہ کرو بہلکہ اپنی نماز کے اندر اپنی نماز کے منکرات تلاش کرو کہ میری نماز میں کیا منکر ہے کیونکہ نماز کے منکرات ہیں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے صحابہ کہ رسول اللہ نماز میں چھوڑانے کی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے کہ اس کے رکو سجدے درست نہ کرے یہ نماز کا چور ہے